بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے بیلکم بیک ٹو میوٹیوب چینل آج میں شیئر کرنے جاری ہوں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سے علو بینگن بنانے کی ریسپی ریسپی بہت ہی آسان ہے آپ لوگوں نے کیا کرنے ہیں اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگا بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ریسپی آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچتی رہے علو بینگن تو صدیوں سے ہر گھر میں بنتے آرہے ہیں لیکن میں بناوں گی آج علو بینگن کچھ نئے طریقے سے علو بینگن بنیں گے بہت ہی مزیدار تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کے ریسپی لیٹس گیٹ سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم علو بینگن بنانے کیلئے یہاں پہ لیئے میں نے ایک کلو بینگن اور بینگن بلکل فریش ہیں اور کہیں سے بھی کڑا وغیر نہیں لگا ہوا بینگن لینے سے پہلے آپ نے انہیں اچھی طرح سے چیک کر لینا ہے چیک آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ تمام طرف سے بینگن کو گھما کر دیکھ لینا ہے اگر تھوڑ سا بھی ہو لگا تو اس کا مطلب ہے کہ بینگن جو ہمارا کیڑے والا ہے اس لئے کیڑے والے بینگن سے وائٹ کرنا ہے سب سے پہلے میں نے بینگن کی ڈنڈی اتار لیا اور یہ میں بنانے میں یوز کروں گی کیونکہ بہت ہی ٹیسٹری بنتے ہیں یہ کھانے میں بہت مزا آتا ہے اگر آپ لوگ نے پہلے کبھی نہیں کھائی تو میرے کہنے پہ ایک بار ضرور بنائیں گا بینگن اس کے ساتھ بہت مزے کے لگتے ہیں تو بس تمام بینگن کو یہاں پہ اچھے سے چھیل لیں گے اور چھیلنے کے بعد انہیں کٹ کریں گے لیکن کٹ کرتے ہوئے آپ نے ہمیشہ انہیں پانی میں کٹ کرنا ہے اگر آپ پانی میں کٹ نہیں کریں گے بینگن جو بہت جلدی انزیمیٹک براننگ ہو جاتی ہے ان پہ تو بہت زیادہ ان کا کلر جو تر بلیک ہو جاتا ہے تمام بینگن یہاں پہ میں نے کٹ کر لیا ہوں دیکھیں انہیں پانی میں ڈپ کر کے میں نے رکھ دیا ہے دوسری طرح میں نے ایک پین لے لیا اسے چولے پہ رکھ دیا اور اس میں میں یہ تمام بینگن جو ایڈ کر دوں گی اور ڈیریکٹلی پانی سے نکال کے اسی طرح سے ایڈ کر دینا ہے سہا پر نکال کے نہیں رکھنے ادروائز بینگن پھر سے بلیک ہو جائیں گے اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیا ہے میں نے ایک چمچ نمک نمک ایڈ کرنے کے بعد اس میں جائے گا آئل اور آئل یہاں پہ میں ایک اپ یوز کر رہی ہوں سالٹ اور آئل ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے میکس کر لیں گے اور میڈیم آنچ پہ اسے پکنے دیں گے کیونکہ یہ بہت جلدی سوفٹ ہو جاتے ہیں اس لئے سلو سلو آنچ پہ دھکن بند کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اور اس طرح سے فرائی بھی ہو جائیں گے اور بہت مزے کا ٹیسٹ لگے گا تقریباً دس منٹ کے لئے میں نے سلو سلو آنچ پہ انہیں ڈھکن بند کر کے رکھ دیا تھا اور دیکھیں دس منٹ کے بعد اس کنڈیشن میں ہے بینگن جو ہمارے کافی حد تک سوفٹ ہو گئے ہیں جسٹ اب ہم انہیں چمچ کے ساتھ پریس کرتے ہوئے باریک پیسٹ بنا لیں گے کوشش کریں جتنا باریک کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں بھی چمچ کی ہلپ سے پریس کر رہی ہوں اور اس طرح بہت جلدی یہ لوگ بہت جلدہ سوفٹ ہوتے ہیں تو بہت جلدی اس کا مکچر بن جاتا ہے دیکھیں یہاں پہ اچھے سے جو بینگن کا مکچر راڈی ہو گیا اب ہم یہ نکال کے ایک سائٹ پہ رکھ لیں گے بینگن کو یہاں میں نے پین سے نکال لیا اور اسی پین میں میں ایڈ کر دوں گی کیوکنگ آل اور آئل جو تھا ایک کپ ہم نے اوریڈی یوز کیا ہوا اس لئے آئل یہاں پہ میں تھوڑا ایڈ کر رہی ہوں تقریباً ہاف کپ ایڈ کیا ہے اس کے بعد اس میں ایڈ کر دوں گی پیاز پیاز ایڈ کرنے کے ساتھ ہی میں نے ایڈ کر دیا لیسن کی کلیاں اور دونوں چیزوں کو مکس کریں گے تاکہ آئل میں اچھے سے سوتے ہو جائیں تقریباً پانچ مینر تک ہم اسی طرح سے پیاز اور لیسن کو آئل میں اچھے سے پکا لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سبز میرچ اور سبز میرچ جو ہے میں نے اچھے سے واش کر کے اسے کٹ کر لیا اور زیادہ باری کٹ نہیں کرنی ہے اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے سپائسیز اور سپائسیز میں صرف یہاں پہ میں لال میرچ پاورڈر اور ہلدی پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ نمک ہم آلرہی ایڈ کر چکے تھے بعد میں ہم چیک کر لیں گے اگر نمک ہمیں کم لگا تو پھر ہم بعد میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس لیول پہ ابھی ہم نمک ایڈ نہیں کریں گے سائز کے ٹرمائٹر کو جو میں نے پیسیز میں کٹ کر لیا اسے بھی ایڈ کر دیں گے اور ساتھ اسے مکس کریں گے اچھے سے اور ڈھکن دے کے رکھ دیں گے تاکہ اچھی طرح سے ٹرمائٹروں کے ساتھ باقی چیزیں بھی سوفٹ ہو جائیں تقریباً پانچ مینر تک ہلکی آنچ پر رہنے دیا اور دیکھیں تمام چیزیں جو سوفٹ ہو گئی ہیں اب چمچ سے انہیں مکس کر لیں گے اور زیادہ ہم نے اس کا مکسٹر نہیں بنانا ہے ایسے کھڑے کھڑے مسالے ہی چاہیے ہیں ہمیں تو بہت مزے کی لوکہ آئے گی مسالے کی یہاں پر کر لیں گے بنائی تاکہ ایکسٹرا وانی جو ہے وہ بلکل خوشک ہو جائے اس کے بعد ایڈ کر دیں گے اس میں خوشک دھنیا پاورڈر اور خوشک دھنیا پاورڈر یہاں پر میں نے ایک بڑا چمچ آئیڈ کی ہے اس سے بہت مزے کی خوشبو آئے گی دھنیا پاورڈر ایڈ کرنے کے بعد بھی اسے مکس کریں گے اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیا میں نے بینگن کی ڈڈیاں اور انہیں میں کیسے بھول سکتی ہوں اس لیول پر ہم ایڈ کریں گے تاکہ ان کی بھی بھنائی ہو جاؤ اور بہت مزے کا ٹیسٹ دیں گی دیکھیں تمام جو بینگن کی ڈڈیاں تھی وہ میں نے ایڈ کر دیا اب ان کی کر لیں گے بھنائی تقریباً 5 منٹ تک کیونکہ انہیں پکنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیا میں نے آلو اور آلو تقریباً میں نے لیے تھے چار میڈیم سائز کی اور انہیں اس طرح سے کٹ کر لیا نہ تو زیادہ باری کٹ کیوں نہ ہی زیادہ موٹر تقریباً میڈیم سائز کے پیسیز بنائے ہیں آلو ایڈ کرنے کے بعد ہم کوئی پانی وغیر ایڈ نہیں کریں گے سمپل ڈھکن دے کے اسے ہلکی آنچ پر پکنے دیں گے آلو بہت جلدی سوفٹ ہو جائیں گے اگر ہم ڈھکن دے کے پکائیں گے تو ہمیں پانی وغیر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آلو ہمارے تقریباً 80% تک سوفٹ ہو گئے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بینگن والا مکسٹر جو ہم نے بنا گئے رکھا تھا بینگن کو فرائی کیا تھا آئل اور نمک کے ساتھ وہی والا ہم ایڈ کر دیں گے اور دیکھیں کتنی اچھی طرح سے میں نے انہیں میش کر لیا ہے مکسٹر ایڈ کرنے کے بعد اسے جسٹ ہم چمچی ہیلپ سے مکس کریں گے بینگن میں بھی اچھے سے ڈیزولو ہو جائیں بینگن ایڈ کرنے کے بعد ہم نے زیادہ دے تک پکانا نہیں ہے کیونکہ بینگن ہمارے آلو بھی جو تھے ہمارے 80% تک سوفٹ ہو گیا تھے ٹھکن دے کے بند کر دیں گے اور بلکل سلو آنچ پر اسے رکھ دیں گے دم والی آنچ رکھنی ہے تاکہ دم والی آنچ میں یہ پک کے بلکل ریڈی ہو جائیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے میں نے ٹھکن دے کے بند کر دیا تھا اور دیکھیں ہمارے آلو بینگن کا سالن بن کے بلکل ریڈی ہو گیا آئل جو ہے سائڈوں سے نکل آیا بلکل پرفیکٹلی پک گیا اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دھنیا سب از دھنیا اچھے سے واش کرنے کے بعد میں نے کٹ کر لیا تھا اور اسے بہت ہی مزے کی خوشبو آئے گی اس لیول پر آگے ہم نے چولا بند کر دینا ہے مزید ہم نے اسے نہیں پکانا ہے ہمارے آلو اور بینگن جو بلکل ایکولی گلچوں کے اور بہت مزے کا سالن بن کے تیار ہو گیا ہے آلو بینگن کا مزیدار سا سالن بن کے بلکل ریڈی ہو گئے تب ہم اسے سرف کر لیتے ہیں آپ کسی بھی سرونگ بال یا ڈش میں سرف کر سکتی ہیں تو میں یہاں پر پلیٹ میں نکال رہی ہوں اس طرح سے اگر آپ دوپہر کے کھانے میں یہ بنائیں گی تو لا جواب لگے گا اس کے ساتھ گرم گرم چپاتی اور دہی کا رائطہ بنانا مت بولیے گا تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا ہمارا آلو بینگن کا سالن بنائے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے اس طرح سے کبھی آلو بینگن کا سالن نہیں بنایا ہوگا ایک بار بنا کے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزے کا سالن بن کے تیار ہوتا ہے جن لوگ کو آلو بینگن نہیں پسند وہ بھی کھانا پسند کریں گے آپ لوگ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگیا تو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کہہ لیے اللہ حافظ